نمشکار دوستو میں صبح شرمہ لال کتاب کے گیان میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج کی ہماری چرچہ ہے کہ چندرمہ کا کیا رول ہوتا ہے اور جو چاندی کے برتن وغیرہ یا چاندی کا اپیوگ ہم کہتے ہیں کہ لال کتاب کے انصار آپ کو کرنا ہے تو اس چاندی کے برتن کا یعنی کہ گلاس نمہ جو برتن ہوتے ہیں ان کا اپیوگ کا کیا مہتو ہے اور کیوں کہا جاتا ہے اگر کوئی لال کتاب کے انصار کوئی اپائے نکل کے آتا ہے چندرمہ کا یا منگل کا تب اس کیس میں ہمیں کیوں کہا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے پیچھے لوجک سمجھے کہ چندرمہ کا رول ہمارے جیون میں کیا ہے دیکھئے جیسے کہ ہمارا جو شریر ہے پنچ تتو سے بنا ہوا ہے جب ہماری مرتی ہو جاتی ہے تب ہمارا شریر بھی پنچ تت میں ہی ویلین ہو جاتا ہے تو ہمارے شریر میں ہر ایک ایلیمنٹ کا ایک بیلنس ہے یعنی کہ اگر اس ایلیمنٹ میں سے کوئی بھی ایک تتو جو ہے اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارے جیون میں پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں ویسے ہی ستر پرسنٹ جو ہے ہمارے شریر میں پانی کا ایک پورا لیول ہوتا ہے اگر مان لیجے یہ پانی کا لیول کہیں پر بھی ڈسٹرب ہو جائے تو ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہمارے شریر کے جو مکھے انگ ہیں وہاں تک ایک بلڈ کا فلو نہیں ہو پاتا ہے خون جب تک ہمارے شریر کے انگوں تک دھنگ سے نہیں پہنچے گا ایک انپوٹ اور آؤٹپوٹ کی جو پرکریہ ہوتی ہے یعنی کہ گندہ خون اور اچھا خون اوکسیجینیٹیڈ بلڈ اور جو ہے ایمپیور بلڈ تو یہ ایک اگر سائیکل نہیں چلے گا تو ہمارے شریر میں جو ہے پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی اب شریر میں پانی کا کنٹینٹ اور چندرما کا گھٹنا اور بڑھنا یہ ویجیان نے بھی مانا ہے کہ جب جب پورنیما کا سمیں آتا ہے تب تب جو آر بھاٹے یا پھر سمدر کی لہروں کے افان جو ہے بڑھ جاتے ہیں ایسے ہی ہمارے شریر میں ہونے والے دماغی ویچار یا ہمارے شریر میں ہونے والے پریورتنوں کا کارن بھی چندرما ہوتا ہے چندرما جیسے جیسے بلی ہوگا ویکسنگ مون ہوگا ویسے ویسے ہماری جو ہے سوچ بھی اچھی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پل میں آپ کی سوچ کچھ اور پل میں کچھ اور پل میں آپ کا من اچھا پل میں آپ کا من خراب کیوں اس کے پیچھے کارن یہی ہے کہ چندرما کی جیسے ہی تیور گتی ہے اسی پرکار ہماری سوچنے کی گتی ہے یعنی کہ ہمارے من کے ویچار بھی چندرما کی سپیڈ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں کبھی اچھے کبھی خراب اب لال کتاب کے اکورڈنگ جب جب کنڈلی میں منگل بد ہوگا منگل بد یعنی کہ منگل کا خراب ہو جانا منگل ہمارا خون ہے منگل ہمارا رکت ہے جب جب منگل خراب ہوتا ہے تب تب ہم جو ہے چندرما کی مدد منگل بد کے اپائے کے لیے لیتے ہیں کیونکہ جہاں پر چندر ہوتا ہے وہاں منگل بد نہیں ہوتا ہے یہ کنسپٹ لال کتاب کا ہے اسی لیے جو ہے لال کتاب کے اکورڈنگ جب منگل بد ہوتا ہے تو چاندی کا سکوئر پیس رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے چاندی کی چین گلے میں ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے ماتا سے چاندی اور چاول آشرباد کے روپ میں لینے کے لیے کہا جاتا ہے بوڑی وجرگ مہلاؤں کے پیر چھونے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ آپ کے اوپر ایک چندر کی کرپا بنی رہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اپنے چہرے کی دیکھئے دماغ کی جو کھوپڑی ہے کھوپڑی کا گول دائرہ بد ہوتا ہے اور اس کے اندر اٹھنے والی جو لہرے ہوتی ہیں وہ راہو ہوتا ہے اگر ہم دانت کی بات کریں تو یہ بد ہوتا ہے اور اگر ہم مو کی بات کریں تو یہ منگل ہوتا ہے چندر میں جو ایک چاندی کا گلاس ہوا جیسے کہ ہم چاندی کے گلاس میں پانی اگر پیتے ہیں تو چندر اور منگل کا ایک سمبند بنتا ہے اگر ٹیبے میں منگل خراب ہے دیکھئے منگل بہت جلدی خراب ہوتا ہے سب سے پہلے یہ آپ مان کے چلئے کیونکہ منگل ہمارا خون ہے اور خون کب خراب ہو جائے کس کارنوں سے خراب ہو جائے اس کا جو ہے بہت جلدی جو ہے ہمارے شریر پہ اس کا پریورتن دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر خون خراب ہو تو ہمارے جو ہے اگر بلڈ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ ایمپورٹیز آئے تو ہمارے شریر کے کوئی انگ خراب ہو سکتے ہیں خون کا سمبند ہمارے کل سے ہے یعنی کہ ایک رشتہ دار سے دوسرے رشتہ دار ایسے ایسے کر کے رشتہ داروں تک ہے جہاں تک ہمارا بلڈ ریلیشن ہے اگر مان لیجے کسی ایک پیڈی کا یہ خون میں جو ہے خرابیاں ہیں یعنی کہ منگل بد ہے تو وہ منگل بد پیڈی در پیڈی جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے ہم جیسا کچھ کھاتے ہیں ہمارا شریر ویسا ہی اس کھانے سے نچوڑ نکال کے ہمارے شریر کے انگوں کو پہنچاتے ہیں اگر ہم غلط خوراک لے رہے ہیں تو غلط نچوڑ نکلے گا اور غلط جو نچوڑ نکلا ہے وہ انگوں تک پہنچے گا اور ہمارے شریر کو نقصان کرے گا یعنی کہ بیماریاں پیدا کرے گا اب انہی سبھی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے منگل یعنی کہ خون کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے خون کو یا تو ہم چندرما کی مدد دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ برہسپتی کی بھی مدد دی جاتی ہے برہسپتی اور چندر دونوں دونوں منگل کے دوست ہیں اب اس کیس میں مان لیجے اگر کسی کو بھی منٹل ایشیوز ہیں یعنی کہ چندرما کا سمبندی کوئی ایشیوز ہے اس کے راہو سمبندی کوئی ایشیو ہے کیونکہ منٹل ایشیوز دماغی لہریں یہ راہو سے کنٹرول ہوتی ہیں اگر راہو کو کنٹرول کرنا ہے تب دو چیزیں کام آتی ہیں ایک منگل اور ایک چندرما تو یہاں پر منگل ہوا آپ کا موں چندرما ہوا چاندی کا گلاس اور چاندی کے گلاس میں پیا ہوا پانی یا دودھ اب جن کو بھی منٹل ایشیوز رہتے ہیں دماغی پریشانیاں رہتی ہیں دماغی اُلجنے رہتی ہیں ان کو confidence level low ہے ان کو بہم رہتے ہیں ان کو ڈر رہتے ہیں یا کوئی بھی پریشانی رہتی ہے تو ان کے لیے بیک دم رام اپائے ہے کہ وہ کانچ کے برتنوں کو چھوڑ سٹیل کے برتنوں کو چھوڑ چاندی کے گلاس میں پانی پینا شروع کر دیجئے دیکھئے آپ یہ جیسے ہی ریگلرلی یوز کرنا شروع کریں گے آپ کے شریر میں کیسے بدلاو آنے شروع ہوں گے آپ کا منٹل لیول اچھا ہونا شروع ہو جائے گا ہم کانچ کے برتن یوز کرتے ہیں ہم سٹیل کے برتن یوز کرتے ہیں ہم الومینیم یوز کرتے ہیں اگر مان لیجئے چندرما ہی کسی کا کھانا نمبر ایک میں ہے تب یہاں پہ یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ ایسا بیکتی بھول کر بھی کانچ کے برتنوں میں جو ہے ان کا پریوگ نہ کرے اگر کانچ کے برتنوں کا پریوگ کرتا ہے تو یہاں پہ چندرما کو آپ خراب کرتے ہو سب سے بیٹر اپائے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے چاندی کے برتنوں کا استعمال کریں کیوں راجہ مہاراجہ چاندی کے برتنوں کا سونے کے برتنوں کا استعمال کیے کرتے تھے ان کے پیچھے بھی لوجک ہے کیونکہ شریر کو صحیح رکھنا ہماری نتی پرتی جو پرکریائیں ہوتی ہیں ان کے ترو ہوتا ہے ہم کیا کھا رہے ہیں کیسا سو رہے ہیں کیسا ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ آج کل کی جتنی بیماریاں ہیں چاہے وہ ڈائیبیٹیز لے لو چاہے وہ کینسر لے لو چاہے کچھ بھی لے لو یہ سارا کھان پان اور ہماری لائف سٹائل سے ہی سمبند رکھتا ہے آج کل لوگوں کے عام طور پر چاہے تر لوگوں کے پیٹ خراب رہتے ہیں گیس رہتی ہے انڈائجیشن رہتی ہے ان کو شریر میں جو ہے ایک عجیب سی سوستی رہتی ہے ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں ان کے چہرے کی جو رونک اور رنگت ہوتی ہے وہ سمیں پہ ختم ہو جاتی ہے کیوں آج کل جو لائف ہے وہ بھی پچاس سے ساٹھ کے بیچ میں رہ گئی ہے کوئی ورلا ہی جو ہے اچھی قسمت والا ہی زیادہ عمر تک جی لیتا ہے پر آپ ایک جو ہے آپ خود اپنے دیماغ سے سوچئے پچاس سے ساٹھ کے عمر میں جاتے ہی انسان کا شریر جواب دینا شروع ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ نہ تو اس نے وہ خوراک لی نہ تو اس نے وہ لائف سٹیل اپنایا نہ تو اس نے اپنے شریر کے لیے کچھ کیا تو اس لیے جتنے جو چیز آپ کے دم پر ہے جو چیز آپ کر سکتے ہو کم سے کم وہ تو کریں جیسے کی آپ چاندی کے گلاس میں پانی پینا شروع کریے اگر آپ کو mental issues ہیں تو اگر آپ کو blood related کوئی issues ہیں blood pressures وغیرہ ہیں کیونکہ دیکھئے blood سارا کا سارا connection blood سے ہی ہے blood سمبندی کوئی تکلیف ہے یعنی ki diabetes ہے آپ کو high BP یا low BP اس طرح کی کوئی سمجھ سیاں ہے تب آپ جو ہے چاندی کے گلاس میں use کریے پانی پینا شروع کریے رات کو پانی رکھئے صبح پودھے میں ڈالیے یہ normal آپ کسی برتن میں کر سکتے ہیں تانبے میں کر سکتے ہیں یا چاندی کے گلاس میں کر سکتے ہیں پینے کے لئے آپ کو چاندی کا برتن ہی use کرنا ہے اب students کی بات کریں دیکھئے education دیکھی جاتی ہے وہ چندرما سے ہی دیکھی جاتی ہے اگر چندرما بچے کا جو ٹیوے میں اچھا ہے تو بچہ اپنی education اور اپنی ماتا کا دیکھئے education اگر اچھی ہو جاتی ہے کئی بار تو ماتا کا سواست خراب ہو جاتا ہے کیونکہ چندرما کہیں نہ کہیں afflicted ہوتا ہے اگر مان لیجیے آپ کے ٹیوے میں چندرما کہیں پر بھی برے بھاو میں بیٹھا ہے یا کمجور ہے یا آپ کو ایسے لکشن نجر آتے ہیں کہ آپ پڑھتے تو بہت ہیں پر اس کو express نہیں کر پاتے ہیں آپ نے بہت کچھ یاد کیا پر جب آپ exam دینے بیٹھے تب آپ کا sub zero ہو گیا آپ کے کانفیڈنس لیول جو ہونا چاہیے جو آپ بات کو express کر سکتے ہیں وہ نہیں ہے اس کے لئے آپ بچوں کو جو students ہیں خاص کر چاہیں وہ کوئی کیسا بھی student ہو کیسے بھی پڑھائی کر رہا ہو اس کے لئے خاص کر چاندی کا گلاس وہ use کریں دیکھیں ہے تو یہ بہت چھوٹی information اگر ہم پرانے سمیہ میں چلے جائیں تو کانسے کے برطن use ہوتے تھے کامبے کے برطن use ہوتے پیتل کے برطن use ہوتے تھے پر آج کے یوگ میں aluminum use ہو رہا ہے وون china use ہو رہا کیوں ہو رہا ہے اور یہ بیماریاں آپ کو دے رہے آج کے کے ٹائم میں بیماریاں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم شد چیزوں سے آگے بڑھ کر ہم اشد چیزوں کا اپنانا شروع کر دیا ہے اور دوسری چیز غلط چیز یہ ہمارا lifestyle خراب ہو گیا لال کتاب ہمارا جیوان صدار ہم کو بتاتی ہے کہ ہم اس رہا پر چلنا ہے ایسے کام کر ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے گرہوں کو ایک balance کر سکے ہم جب غلط طریقے سے چلنا شروع کر دیتے تو ہمارے گرہ automatically imbalance ہو شروع کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ ہمارے گھر میں financial problem آتی ہے بیماریاں آتی ہیں ہمارے گھر شروع ہماری مانستق ستی خراب ہونا شروع ہو جاتی آج کل کے ٹائم میں ایک سیمپل سی بات ہے آپ کسی کے اندر ایک دھہرے رکھنے کی شکتی کتنی رہ گئی ہے آج کل کے ٹائم میں جرہ سی بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں چاکو چھوڑیاں اور گولیاں چل جاتی ہیں کیوں کیونکہ انسان کے اندر دھہرے رکھنے کی شکتی ختم ہو چکی ہے اس کا منگل خراب جاتا جاتا جا رہا ہے چندرما یعنی اس کی دھہرے رکھنے کی شکتی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کارن یہی ہے کہ ہماری خوراک ہماری جو ہے گرہ جو ہے بچ جائیں گے ہمیں اپائے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اپائے اس سمیں کام بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ اتنی بری طریقے سے اپنے گھرہ کو خراب کر چکے ہوتے ہیں سکتا ہے آپ نے علاج نہ کر آیا ہو ہو سکتا ہے اس کا دھیان نہ رکھا ہو ہو سکتا ہے کچھ کارن وش جو چہرے کی رنگت ہی بتاتی ہے کہ آپ کیا کھراک لیتے ہو کیا کھاتے ہو کیا سوتے ہو سمیں سے پہلے ہی بڑھا پہ آجانا سمیں سے پہلے ہی بیماریاں ہو جانا چاہے وہ ہڈی کی ہو چاہے سکن کی ہو چاہے کچھ بھی ہو سب کی سب ہماری لائف سٹائل سے ہی کنیکشن ہے اگر ہم لائف سٹائل کے اکارڈنگ گرہوں کو بیلنس کرنا سیکھ لیں تو ہمارے شریر کی پریشانیاں اور اس سے جڑی پریشانیوں سے ہم کافی حد تک بچ سکتے تو لال کتاب کے اکارڈنگ اگر ہم نے منگل کو سہی کرنا ہے تو چندرمہ کی مدد لی جاتی ہے سوان بھسم یا پھر سونے کی سلاک کو دودھ میں جو ہے گرم کر کے دودھ میں دوبا کے پینے کے پیچھے کارن کیا ہے یہاں پہ شکر کو مدد دی جاتی ہے اگر ہم چاندی کا اپیوگ کرتے ہیں چندر وٹی یا پھر چاندی کے گلاس چاندی کے برطن چاندی زیادہ پہن ماتا سے چاندی لینا پیر چھونا آشیر واد لینا یہ سب چندر ما کے پھل کو مجبوط کرتا ہے اور چندر ما ہی سب سے مہت پون ہے اگر چندر ما کو صحیح رکھ لیا تو آپ نے جیون کی سب پریشانیوں سے آپ کا نیوارن ہو جائے گا کیوں کیوں کی جب بھی انسان پریشانی میں ہوتا ہے اسے اپنی ما یاد آتی ہے ما یعنی کی چندر ما انسان کے اوپر کوئی گھنگو اور وکٹ سمجھ سے آگئی ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہے سب سے پہلے اس کے موں سے ما ہی نکلے گا کیوں آپ کا شریر آپ کو کسی نے بلوائی تو نہیں ما بولو کیوں آپ کے من سے نکلی آپ کے موں سے کیوں نکلی اس ہی لوجک کو سمجھ چلیے چندر ما کی importance بہت ہے اور چندر ما کو صحیح رکھئے جتنا ہو سکے اگر مال لیجی آپ چاندی نہیں پہن سکتے ہیں تو کم سے مات کے پیروں کو چھوئیے چاندی کے گلاس میں پانی پیئے چاندی کے جتنا جہاں جہاں تک آپ اپیوگ کر سکتے ہیں اتنا اپیوگ کریے تاکہ چندر ما آپ کا اچھا ہو چندر ما اچھا ہوگا تو برسپتی منگل سور اور اپنے منگل کو خراب ہونے سے بتائیے اپنی صحت کو خراب ہونے سے بچائیے اور مین چیز جس کے لئے آپ دن رات مہنت کرتے ہو پیسہ کماتے ہو اس پیسے کو بچانے کی یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہو سکتی ہے کیونکہ جب شریر سہی ہوگا گھر میں بیماریاں نہیں ہوں گے تو آپ کا پیسہ بھی جڑے گا مہن سکھ شانتی رہے گی اور happiness رہے گی تو دوستو نئی ویڈیو پوچٹ میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے مجھے آگیا دیجئے نمشکار